وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام سورہ قصص بیس میں پارے میں آج ہم نے اس کی بائیسویں آیت مبارکہ سے اپنے درست کا آغاز کرنا ہے ہم اس کے تعارف میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے مکہ کے دوران مکی پیریڈ میں نازل ہوئی اور اس کے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ آقے دو جہاں کو ماننے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور اپنوں کی اوپر مشکلات ہیں اور مادل اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے سامنے رکھے ہیں اور اہل مکہ کے ایک مادل ہے فیرون کا اور ایک مادل ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا اہل مکہ کو فیرون کے انجام سے اگاہ کیا جا رہا ہے اور آقے دو جہاں اور آپ کے غلاموں کے سامنے حضرت موسیٰ اور آپ کے دور کی مشکلات اور وہ ساری چیزیں رکھے وہ ایک تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کا جو مشن ہے اس کو آگے بڑھائے جا رہا ہے اہل مکہ کا موقف تھا کہ یہ نبوت یک دم کیسے ایک عبداللہ کے گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئی ماذا اللہ جو بظاہر تو بڑے غریب ہیں یتیم ہیں نبی بننا تھا تو کوئی بہت بڑا عدمی نبی بنتا اللہ نے ایک نبی کا پورا قصہ یہ نہیں کس نبی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے سامنے رکھا کہ میں نبوت تو یوں عطا کرتا ہوں نبوت تو میری طرف سے گفٹ ہے میں جس کو چاہوں دے دوں سنو میں نے موسیٰ کی پیدائی سے لے کر ان کی جوانی اور ان کو نبوت ملنے تک میں نے کیسے چیزوں کو ان کے سامنے رکھا تو یہ ایک پوری بڑی پیاری سٹوری اور کہانی ہے جو چل رہی ہے میں نے عرض کیا تھا تعارف میں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے وان تھرٹی سیکس ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام منشن ہوا ہے پانچ سو سے زیادہ آیات ہمارے پورے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ مشتمل ہیں اور ان کو اگر دیکھیں تو یہ پانچ پارے بنتے ہیں تقریباً اپنی جسامت کے اعتبار سے تو بڑا پیارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آج کے رکوع میں ہم یہاں تک پہنچے تھے سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے جوان ہونے کے بعد وہ ایک دن شہر میں آئے تو انہوں نے لڑائی دیکھی ایک اسرائیلی کی جو آپ کی قوم کا تھا اور ایک قبطی اور مصری کی جو فیرون کا جو ہے وہ گروہ کا آدمی تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا وہ مر گیا وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نکلے شہر سے کہ آپ کسی اور جانے برفت کرتے ہیں تاکہ بجائے اپنی مشکلات میں دوب جانے کے جو اللہ کا کلمہ بلاند کرنا ہے ہم اس کی طرف جائیں تو آپ مصر سے نکلتے ہیں اور مدین کی طرف جاتے ہیں یہ کوئی کتابیں بتاتی ہیں ظاہر ہے عام میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جیسے مدین دیکھا ہے یا مصر کی طرف کوئی گیا ہے تو جو مسافت تھی پیدل چلنے کی وہ تقریباً آٹھ روز پہ مشتمل تو تقریباً ایک ہفتے بھر کا سفر تھا مصر سے مدین تک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور مدین کا جو علاقہ ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایات کے مطابق ایک بیٹے تھے جن کا نام مدین تھا اور ان کے بیٹے کے نام پہ ہی یہ پورا شہر آباد تھا اور ان کی طرف پھر باقیدہ جو ہے وہ نبی بھیجے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک کوئے کے اوپر اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور وہاں دو عورتیں اور بچیاں ہیں جو چھپ کے کھڑی ہیں ایک جگہ پہ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو انہوں نے کہا جی ہمارا باپ بڑا بڑا آدمی ہے وہ خود آ نہیں سکتا تھا تو ہم اپنی بکریوں کے ریور کو پانی پلانے آئیں ہیں تو یہ جب تک رش ختم ہوگا مویشیوں کا اور پانی پلانے والوں کا تو اس کے بعد ہم پلا لیں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا ان کی بکریوں کو وہ بڑی متاثر ہوئیں انہوں نے جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ باپ ایک بڑا جنٹل مین آدمی ہے جو ہمیں ملا ہے عورتوں کی اور بزرگوں کی بڑی قدر کرنے والا ہے تو اس شخص نے یعنی حضرت شعب علیہ السلام نے اس بندے کو حضرت موسیٰ کو بلا بھیجا اور پھر وہ وہاں چند دن رہے تو ان کی اس شرافت سے متاثر ہو کر اس بزرگ آدمی نے یعنی حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کرنے کی حامی بری اور یہ آج کی یہاں تک کچھ باتیں اس کے بعد جب ایلیہ کو لے کر نکلتے ہیں تو پھر اگلا رکوع ہے پورا جو وہاں سے شروع ہوگا آج کی باتوں کا خلاصہ آیت نمبر بائیس سے لے کر اٹھائیس تک میں نے آپ کی حدمت میں پیش کر دیا ہے اب ذرا آپ ترجمہ کی جانے میں غور فرمائیں گے عوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَا آمَدِيًا وَاو کمانا جی اور لَمَّا وَن جَب تَوَجَّهَ رُخ فرمایا آپ نے اس لفظ کو ہم اپنی عردو زبان میں بھی بولتے ہیں یار اب میری طرف توجہ نہیں کر رہے تو توجہ ناؤن ہے مصدر ہے اور انفینیٹیو ہے اور یہ جو ہے اس کو وربلائز کر کے پاسٹ انڈیفینٹ بنا دیا گیا وَلَمَّا تَوَجَّهَ جَب آپ نے توجہ کی اپنا رخ کیا یعنی روانہ ہوئے تِلْقَا آمَدِيًا کس طرف مدین کی طرف مصر سے نکلے مدین کی طرف جانے لگے کالا تو کہنے لگے یہ جو آپ کا کہنا تھا یہ دل دل میں تھا کالا آپ اپنے دل میں کہنے لگے اصحاب بڑی امید ہے possible ہے ممکن ہے ربی کہ میرا جو رب ہے اَنْ يَحْدِيَنِ کہ وہ مجھے دکھائے گا چلائے گا سواء السبیل یہ جو سیدھا راستہ ہے اب اس پہ وہ سیدھا راستہ کیا تھا اندر ایک تڑب تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے وہ تڑب یہ تھی کہ انسانوں کو رائے راست کی طرف لایا جائے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک قبطی اور مصری جو ہے اسرائیل وہ مر گیا تو یہاں تھوڑا سا ایک کلیش والا معاملہ ہو گیا تو بہتری کی طرف چلے کہ اللہ مجھے جو کام لے گا ممکن ہے آگے اللہ مجھے بہتر راستہ دکھائے گا وَلَمَّا وَرَدَ مَا عَمَدْيَنَا وَاوْکَ مَانَا اور لَمَّا جَبْ وَرَدَ آپ وارد ہوئے آپ کا ورود ہوا آپ پہنچے مَا عَمَدْيَن مدین کے پانی پر کیونکہ اس زمانے میں جو پانی کا مین سورس تھا وہ کوئیں ہی ہوتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کہاں پہنگا گیا کوئیں میں اور یہاں بھی جو پہچان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو مدین کے کوئیں پر پہنچے وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّ وَجَدَ آپ نے پایا آپ نے دیکھا عَلَيْهِ اس مَا عَمَدِيَن پر اس کوئیں پر امتاً ایک گروہ پورا من الناس لوگوں کا لوگوں کا ایک گروہ دیکھا حجوم دیکھا يَسْكُون وہ پانی پل آرہا تھا وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَ عَتَيْنِ تَزُودَان وَوَجَدَ آپ نے دیکھا آپ نے پایا مِنْ دُونِهِمْ ان کے درمیان ہی چھپا ہوا عمرہ آتین دو عورتوں کو تزودان جو اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے ہیں ایسی دو عورتوں اور بچیوں کو دیکھا کہ وہ الگ تھلگ جو ہیں وہ اپنے ریوڑ کو روکے وہاں پر کھڑی ہیں قَالَ مَا خَتْبُكُمَا سوالی انداز میں قَالَ آپ نے پوچھا مَا خَتْبُكُمَا آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ دونوں کیوں اس حال میں کھڑی ہو قَالَ تَا تصنیعہ کا سیگا ہے وہ دونوں کہنے لگیں لَا نَسْكِ حَتَّى يُسْدِ رَرْرِعَا لَا نَسْكِ ہم پانی نہیں پلائیں گی ہم پانی نہیں پلا سکتی حَتَّى یہاں تک کہ يُسْدِ رَرْرِعَا یہ جو رائی جو ہے یہ چرواہے کو کہتے ہیں اور اس کی جو جمع ہے وہ ہے عَرْرِعَا جب تک یہ جو مویشی چرانے والے ہیں چرواہے ہیں یہ جب تک واپس نہ چلے جائیں اس وقت تک ہم پانی نہیں پلا سکتی تو ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا بھر تمہارا کوئی مرد کیوں نہیں ساتھ آیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں نبوت ملنے جا رہی ہے تو ان کے اندر جو شرافت ہے اور ایک معاشرتی آلہ اقدار ہیں وہ بھری ہوئی ہیں تو ذہن میں سوال پیدا ہوا اور ہر اچھے آدمی کی ذہن میں ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی باپ اور بھائی کیوں نہیں آیا تو ساتھ ہی وہ جملہ بھی سکتا کر کے آگے لگا دیا گیا وَأَبُوْنَا شَيْخٌ قَبِیر واو کا معنی اور اَبُوْنَا ہمارے جو فدر ہیں باپ ہیں شیخٌ قبیر وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں شیخ کہتے ہیں اتنا بڑا شیخِ فانی کی ترم ہے جو روزہ نہ رکھ سکے جو چل پھر نہ سکے جو عبادات اپنے پورے طریقے سے ادا نہ کر سکے وَأَبُوْنَا شَيْخٌ قَبِیر ہمارا جو والد ہے وہ بہت بڑا ہو چکا ہے تو فَسَكَا لَهُمَا فَاکَمَنَا تو پس دن سکا پلا دیا لَهُمَا ان دونوں کے لیے جو پانی تھا ان کے ریور کو وہ پلا دیا سُمَّا تَوَلَّا الْزِل سُمَّا پھر تَوَلَّا آپ نے موڑا اپنے آپ کو حیرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ مڑے الْزِل علاقہ مانا کی طرف زِل سایا تو ظاہر ہے وہاں پانی کا سورس کواں تھا اور جو ٹھہرنے کا اور سستانے کا عمل تھا وہ ہمیشہ درختوں کے نیچے ہوتا تھا جیسے نبی پاہ السلام جا رہے ہیں چھے اجری میں تو سلحہ دیبیہ پر وہ بیعت بھی کس کے نیچے ہے تحت شجرہ درخت کے نیچے ہے تو درخت مین سورس تھے سستانے کا اور آرام کرنے کا تو آپ مڑ پڑے ایک سائے کی طرف یعنی ایک درخت کی طرف تو پھر وہاں پر جب آرام کیا تو اللہ سے پھر دعا کی اللہ میں بڑا موتاج ہوں اب آگے میں کہاں جاؤں کیا آپ پوزیشن بنے تو دعا کرتے ہیں فَقَالَ آپ ارز کرنے لگے رب اے میرے رب انی بے شک میں اب انی کے ساتھ اس آیت کا پہلے آخری لفظ بھی پڑھ لیں آپ کو بہتر سمجھ آئے گا رب اے انی فقیر وہ جو اینڈ والا لفظ ہے وہ انی کے ساتھ پڑھیں گے تو مفہوم بہتر سمجھ آئے گا رب اے میرے رب انی فقیر میں موتاج ہوں اچھا موتاج کیسے ہوں لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خِیر اس وجہ سے اَنْزَلْتَ وہ بزرگ آدمی کون ہیں ملنے کی طرح پیدا ہوئی خواتین کے ساتھ ایک دیکھا نیکی والا عمل تھا ایک امبو اور امت اور گروہ ملا لوگوں کا تو آپ نے اس کو بہتر سائن فیل کیا کہ یہاں بھی کچھ لوگ بستے ہیں اور جو میرا مشن ہے نبوی مشن میں توحید و رسالت کا پیغام ان تک بہتر پہنچا سکوں گا تو کہنے لگے اللہ میں تو میرے اللہ واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تُو نے میری طرف اتاری ہے میں بڑا موتاج ہوں اور ایک جوان آدمی کے ذہن میں یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ ایک اچھی خواتین ہیں اور بڑی پردہ دار ہیں باہیا ہیں تو یہاں ممکن ہے کہ میرا ایک فیوچر شادی کے حوالے سے کسی بزرگ کے ساتھ ملنے کے حوالے سے اور آگے میرا پوری جو فیملی کا تصور ہے یہ بہتر چل پڑے مین وائل فجاعت ہو احداہما تمشی الہستحیا بڑا پیارا اسلوب اور چنے ہوئے الفاظ ہیں کروڑوں الفاظوں میں سے ان عورتوں کی حیاء کو جن الفاظ میں بیان کیا گیا فجاعت فاکمانا پس جاعت آئی ہو آپ کے پاس پس آئی آپ کے پاس احداہما ان دو خواتین میں سے ایک تمشی وہ چل رہی تھی الہستحیا ایک شرم و حیاء کے بھرپور لبادے میں شرماتی ہوئی اور ججکتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ان میں سے ایک عورت کالت وہ کہنے لگی انہ ابی انہ کمانا بے شک ابی میرا باپ ید او بلاتا ہے کا آپ کو اے شخص میرا باپ تمہیں بلاتا ہے یہاں بھی یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ ایسے تو نہیں تھا کہ پانی پل آیا اور آپ سائے میں چلے گئے تو دو منٹ تھیرے ہوں گے تو ایک عورت آگئی ہوگی یقینا ایک اوپویسلی اس پورے چیزوں سے سینس ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ پانی پلانے کے بعد خواتین کہاں گئی ہوں گی اپنے گھر میں اپنے باپ کو اس جنٹل مین آدمی کا تعرف کروایا ہوگا تو اتنی دوران عورت موسیٰ علیہ السلام یہی ہوں گے یقینا پریشانی تھی کھانے پینے کا معاملہ تھا پیزا ہوتلنگ یہ سہولیات تو قریب نہیں تھی تو لوگوں نے کھانے پینے کا بھی کچھ پوچھا کیا ہوگا اسی دوران پھر بچیاں کہیں آئیں اپنے باپ کا پیغام لے کر کیونکہ آپ اسی جگہ پر موجود تھے تو اس کو بھی کچھ دن لگے اس کام کو یہی نہیں ہوا کہ پانی پلائے آدھے گھنٹے میں بچیاں گھر گئیں جناب دس بارہ منٹ میں یہ سارا کام ہو گیا نکاح کی آفر ہو گئی شادی ہو گئی ایسے نہیں تھا لیکن قرآن صرف موٹی موٹی باتوں کو اصولی طور پر بیان فرما رہے ہیں تو ایک ان میں سے شرم و آیا کے ساتھ چلتی آئی یہ عورت کا وقار قرآن بیان کر رہے ہیں کہ میرے نبی کی شان موسیٰ کی یہ نہیں ہے کہ ایسے گئے پانی پلائے آ کسی عورت سے ٹھاکرا ہو گیا اور وہاں شادی کر دی اور چل پڑے وہ شرم و آیا کی پیکر تھی اور آنے والا کوئی نہیں تھا تو وہ خود چل کر آئیں تو نبی کے گھر کی جو پاک دامن خواتین ہیں یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے ہمارا باپ تمہیں بلاتا ہے لیج زیعہ کا تاکہ آپ کو جزا دے ریوارڈ دے اجرہ ما سکیت لنا اس کا جو تم نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے ہمارے ریورڈ کو وہاں یہ بھی تو دیکھیں نا جی کہ دو چار بکریاں تو نہیں تھی کہ ایک چھوٹا سا کپ اٹھایا ہو اور پانی پلا دیا بکریوں کا ریورڈ ہوگا تو ان کو پانی پلانے میں مشکت بھی ہوئی ہوگی تو اس لیے یہ بڑا جو ہے وہ بھاری بھرکم کام تھا تو ہی تو معافضہ دیا جا رہا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ تھوڑا سا پانی پلا دیا کافی بکریاں تھیں انبیاء کی سنت ہے بکریاں چرانا اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے یہاں لوگ بستے تھے آپ کے فرزند کے اوپر یہ شہر کا نام تھا تو یہاں لمبا چوڑا ایک کام تھا ریورڈ کا جس کو اعتموس علیہ السلام نے پانی پلایا تھا اچھا یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ایک دفعہ پلایا کہ ایک دفعہ پلانے سے ہی کام ہو گیا ممکن ہے کہ آپ نے خواتین کی اس جو بے بسی ہے اس میں بہت ساری دفعہ یہ کام کیا اور انہوں نے بار بار جا کے بتایا ہو کہ باپ آپ تو گھر میں ہیں لیکن وہاں ایک بندہ ہے جو ہمارا کام کر دیتا ہے تو یہ between the line سنس بتا رہا ہے کہ یہ کام بڑا تھا اس پہ عرصہ بھی لگا اور ریپیٹیڈلی یہ کام ہوا لیکن قرآن نے اس کی ریپیٹیشن کی طرف اشارہ نہیں کیا فلمہ جاہو فاکمانا پاس لما وین جاہو حیرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہو اس کے پاس جس نے بلا بھیجا تھا یہ نہیں حیرت شعیب علیہ السلام وَقَسَّ عَلَيْهِ وَاوْ کَمَانا اور قصہ حیرت موسیٰ علیہ السلام نے قصہ بیان کیا علیہ اس شخص کے سامنے الْقَسَسَ اپنا قصہ اپنا قصہ کیا تھا کہ جناب میں تو گھر میں یوں پیدا ہوا اور میری ماں نے مجھے ایک تابوت میں بند کیا اور کہاں پھینکا دریا میں میں وہاں پر ایک آدمی کے گھر میں جا کے نکلا وہ آدمی خدای داویدار ہے فیرون ہے اور اسی شہر میں ہی میرا ٹھاکرا ہو گیا ایک بندے سے اور وہ لڑ رہے تھے تو میں نے اس کو گھوسہ مارا وہ مر گیا اگلے دن میں پھر گیا پھر مسائل تھے تو میری بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے تو میں تو وہاں سے نکل آیا ہوں یہاں اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو آپ کا جو غرافیہ ہے یہ بانڈری فیرون کی سلطنت اور اس کی بادشاہت میں نہیں آتی نکل آئی ہے اس لیے میں تو اب اس حالت میں ہوں یہ کسہ جابت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کالا لا تخف کالا اس بزرگ نے عزیز شہب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف تو خوف نہ کر نجوت من القوم الظالمین تو سمجھ لے کہ تو نے ظالم قوم سے اب نجات پالی کالت احداؤما ان میں سے ایک بچی کہنے لگی کالت کہنے لگی احداؤما ان میں سے ایک عورت یا عبت استعجر ہو اے فدر اے باپ اے والد محترم استعجر ہو آپ اس کو اپنا عجیر ہی رکھ لیں آپ ان کو پکا اپنے پاس ہی رکھ لیں تاکہ آپ بھی کمزور اور بڑے ہیں ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ان کو ایک خادم اور عجیر اور مزدور کی طرح رکھ دیں انہ خیرہ من استعجرت القوی العمین آپ کو جس طرح کا عجیر چاہیے مزدور چاہیے کام کرنے والا چاہیے القوی اور الامین وہ مضبوط بھی ہو اور امانتدار بھی ہو اور ہم نے دونوں باتیں اس بندے کے اندر دیکھی ہیں یہ مضبوط ہے پانی پلا لیتا ہے ہماری زرات کے کام آ سکتا ہے ہمارے مویشی وغیرہ مینج کر سکتا ہے اور الامین اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ امانتدار ہے تو یہ دو اپنے پاس سکورٹی گارڈ رکھنے اور کہیں عجرت پر رکھنے کی دو صفات اللہ بیان فرما رہے ہیں وہ طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو تو یہ ایک اس کی طرف بھی اشارہ ہے اب یہ بھی دیکھیں نا جی نبی کی سوچ کیسی ہے حضرت شعب علیہ السلام کی آپ نے سوچا ہوگا اور ہمارے لیے یہ تربیت ہے کہ میں ایک کڑیل جوان جو قوی ہے امین ہے اپنے گھر رکھ لوں تو میری بیٹیاں جوان ہیں کل کوئی مسائل پیدا ہو جائیں گے تو میں کیسے باتیں برداشت کروں گا لوگوں کی تو آپ نے وہ طریقہ اپنایا جو ہر شریف آدمی اپنا سکتا ہے آپ نے فرمایا میں بجائے اس کے کہ اس کو بطور عجیر رکھوں میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح جو ہے وہ تیرے ساتھ کر دیتا ہوں تو یہاں رہے آٹھ سال میرے ساتھ کام کر تو میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا تو میرے گھر کے کام بھی ہو جائیں گے اور بچیوں کے کام بھی ہو جائیں گے اور یہ ایک گھر کا فرد بن کر ہی اسی جگہ پہ رہے گا کالا وہ کہنے لگے اتشاب انی اریدو میں ارادہ رکھتا ہوں میں چاہتا ہوں ان ان کے حقا کہ میں نکاح کر دوں تیرا احدب نتیہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ ہاتین ان کے ساتھ یہ جو میری دو بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ میں نکاح کر دوں تیرا اور اس شرط پر یہ سنس بتا رہا ہے کہ شرط رکھی جا رہی ہے اس شرط پر انتا جورنی کہ تو جو ہے وہ میری خدمت کرے گا سمانی حجج آٹھ سال تک تو آٹھ سال تک میری خدمت کر اور میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تیرا ساتھ کر دوں گا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ اِنْ دِكَ فَاکَمَنَا پَسْ اِنْ اَگَرْ أَتْمَمْتَ تو پورے کر لے اشرا تین آٹھ سال تو کرنا جی تو یہ کام اور اگر تو دس پورے کر دے تو فَمِنْ اِنْ دِكَ یہ تیری مرضی تو دس بھی پورے کر سکتا ہے لیکن منیمام میری طرح سے شرطی ہے کہ تو آٹھ سال یہ کام کر وَمَا اُرِيدُ عَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ وَاوْ کَمَنَا اور ما نہیں اُرِيدُ میں چاہتا میں نہیں چاہتا عَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ کہ میں سخت ہی کروں تیری اوپر تو اس معاملے میں آزاد ہے یہ بھی نہیں ہے کہ تو آٹھ سال کر تو جانا چاہتا ہے تو مسافر ہے تو آگے چلا جا لیکن اگر یہ کام ہے تو پھر آٹھ سال میرے پاس کرے دس سال بھی تو کر سکتا ہے میں مشکت میں تجھے نہیں ڈالنا چاہتا کہ میں تجھے امان دوں پچھلے شہر سے تو آ رہا ہے اور واقعی تو آٹھ سال بکریاں چرا نو نو اس پہ امان نہیں ہے ریوارڈ نہیں ہے مشکت نہیں ہے ہماری طرف سے آفر ہے آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ستاجے دونی انشاءاللہ من السالحین ایسا نہیں ہوگا کہ میں آٹھ سال بکریاں چروا کے تجھے کہوں بھئی اب چلا جا میں نو ستاجے دونی سین کا معنی ان قریب تاجے دو تو دیکھے گا نی مجھے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو من السالحین کہ میں کن میں سے ہوں گا میں نیک آدمی میں سے ہوں گا میں نیکی والد سب اوری تیرے ساتھ رکھوں گا انشاءاللہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ ہے تو یہ نبی کی بھی سنت ہے حضرت شعب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورہ کاف نے کہا گیا کہ اپنا ہر کام کرنے سے پہلے کیا کہیں انشاءاللہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا زالکہ یہ جو ایگریمیٹ ہوا ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ آٹھ سے دس سال کا تو زالکہ بینی و بینہ کا یہ میرے درمیان ہے اور آپ کے درمیان ہے اس کو لیک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی وجہ یہ ہے ایک خدائی دعویدار وقت کا بہت بڑا حکمران فیرون چند کلومیٹر کی مسافت پہ پیچھے بیٹھا ہے تو کہیں یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی تو میری تو پکڑ ہو جائے گی میں تو وہاں سے آیا ہوا ہوں اس لیے آپ نے شعب اس کو راز رکھنا ہے میرے اور آپ کے درمیان یہ راز ہے ایمال آجالین قدیتو فلا ادوان علیہ ایمال جو کوئی بھی آجالین دو مدتوں میں سے قدیتو میں گزاروں تو فلا ادوان علیہ میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی یہ ایگریمیٹ کا سیکنڈ فیز تھا کہ آٹھ سال کرو یا دس سال کرو یہ ان کی آفر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دو شرائط میری ہیں یہ معایدہ ہوگا میرے اور آپ کے درمیان اور دو مدتیں جو آپ نے بتائی ہیں ان کا اختیار بھی میرے پاس ہے میں آٹھ سال کروں یا میں دس سال کروں یہ میرے اوپر ہوگا فلا ادوان علیہ میرے اوپر کوئی زیادتی کوئی جبر نہیں ہوگا کہ میں آٹھ سال کروں نو سال کروں یا دس سال کروں واللہو علا ما نقول وکیل یہ ایگریمیٹ ہوا دو شرائط ادھر سے دو ادھر سے اور دونوں بزرگ اپنا معاملہ سپرد کس کے کر رہے ہیں واللہو علا ما نقول وکیل واؤ کمن اور اللہو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ علا ما نقول جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل اس کے اوپر نگے بان ہے اللہ کے سپرد ہے یہ بہت سارے اخلاقی سبق ہیں اس کے اندر ایگریمیٹ کرنے کی شرائط ہو گئیں دونوں کے درمیان تو معاملے میں شرائط رکھنا بھی جائز ہے اور پھر اللہ کے سپرد کرنا خود تیس مارخان نہ بننا یہ بھی اس کا اخلاقی سبق ہے تو آپ معاشرے کی بدحالی کا آج حساب لگا سکتے ہیں یہ لوگ وکیل بنا رہے ہیں اللہ کو اور جن کو ہم وکیل بناتے ہیں وہاں پھر بیس ویس سال مقدمے بھی چلتے ہیں اور بیس ویس سال آگے دھوکھے بھی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے اب ہو جاتی ہے یہ عطموس علیہ السلام کی شادی تو دیکھیں نا وہاں بھی نو سال لگے یہاں بھی آگے چیزیں چل رہی ہیں کہ یہاں عطموس علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کے نکلے ہیں آگے آگے دیکھئے وہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے ہونے کا اعلان کیا ہے کہ میں ہوں اور میں تیرا راب ہوں یہ پورا رکھو اگلا جو ہے یہ عطموس علیہ السلام کو نبوت ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ اللہ بنے والدی اللہ